موسیقی ہیلاؤ 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 نو نفسیاتی نشانیاں کوئی آپ کے بارے میں مسلسل سوچ رہا ہے وہ آپ کے زندگی میں ایک زبردست شخص ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی دوست ہو جو بھی ہو آپ اس کے بارے میں مسلسل سوچتے ہیں اور پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا وہ بھی میرے بارے میں سوچتا ہے نفسیات اور نئے دور کے محیلی کا پھائے لیکن جب کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس روحانی علامات موجود ہیں ہم نے انہیں تگربات سے جمع کیا ہے یہ لینے کے لئے کیا ہے آپ نے ان میں سے کسی نفسیاتی علامت یا علامات کا تجربہ کیا ہے اگر آپ نے ان علامات کا تجربہ کیا ہے تب سوال یہ ہے کہ ان کی تشریف کیسے کریں گے تو آپ کو ان سوالات کے جوابات یا تشریف یہاں مل جائے گی پہلی نفسیاتی نشانی آپ اس کے بارے میں مسلسل سوچتے ہیں اگر وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو شاید آپ بھی اس کے ذہن میں ہوں مثال کے طور پر جب وہ اچانک اور تصدومی طور پر ذہن میں آ جائے آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو آپ کو اس کی یاد دلائے اس کے باوجود آپ کا اس کے بارے میں سوچنا یقیناً خود آپ کو حیران کرے گا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے ایک کام کریں اسے فوری طور پر ٹکسٹ کریں اسے آپ کو بتانی کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے حساب محسوس کر رہا ہے دوسری نفسیاتی نشانی آپ اس کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں میٹھے خواب دیکھتے ہیں داکھ اس کے ذہن میں ہیں بہت سے ماہرے نفسیاتی نظریہ رکھتے ہیں کہ خواب یادش سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے نئے دور کے ماہرین کا خیال ہے کہ خواب حقیقی اور روانی دنیا کے درمیان ایک پل ہے اگر وہ آپ کے خوابوں میں زیادہ نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی روح آپ کو پکار رہی ہے یہ ممکن ہے آپ دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو خواب میں دیکھا ہو لہذا اسے کال کریں اور پوچھیں کہ کیا اسے کوئی خواب آیا تھا اگر اسے کوئی خواب نہیں پی آیا تو یہ اچھا موقع ہے اسے لے کر بانچک شروع کریں اور موقع کا فائدہ اٹھائیں تیسری نفسیاتی نشانی کالوں کا گرم ہو جانا تقتے اور گرمگار اس بات کی علامت ہیں کہ آپ کسی کے خیالوں میں گم ہیں کہ آپ کا چہرہ بغیر کسی شائری یا وجہ کے اچانک گرم ہو جاتا ہے اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے گرمتوں کو جذبات ایک نفسیتی علامت ہے گرم جوشی اس لیے ہے کہ آپ اس کے بارے میں شوق سے سوچ رہی ہیں اگر ایسا ہے اور آپ اس کے ذہن میں ہیں تو یہ اسے بتانے کا بہتری موقع ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں چوتھی نفسیاتی نشانی آپ کو ہانسی آتی ہے اچانک موسم کی دھدیلی یا بارش کا آنا آپ کے بازوں یا ٹانگوں میں گھر بر کر سکتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کسی کے ذہن میں ہیں شاید آپ اسے لے کر کوئی سوچ رہی ہیں یا آپ اس کا تصور کر رہی ہیں دراصل اس کی دوانائی آپ کو منتقل ہو رہی ہے بلا ونیاں ہسی آجانا قدرتی ہے جو اس وقت آتی ہے جب آپ خوف زدہ ہوں صدمے میں ہوں جوش میں ہوں تھنڈے ہوں یا باہر ہوں یا پر جوش ہوں پانچوی نفسیاتی نشانی آنک کا پھرکنا آپ کی آنکھ پھرک سکتی ہے کیونکہ آپ کسی کے ذہن میں ہیں اگر آپ کی آنکھ مگر کسی وجہ کے پھرکتی ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس کی دمکھ کو پار کر لیا ہے کچھ مہینکی کا خیال ہے کہ جب آپ کی دھائیں آنکھ پھرکتی ہیں تو آپ کے والے میں اچھا سوچا جا رہا ہوتا ہے جبکہ بائیں آنکھ کا پھرکنا آپ کے مطالق بڑا سوچنے سے مطالق ہے چھٹی نفسیاتی نشانی ہیچکیاں اچانک ہیچکی لگنا اکثر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ ایک روحانی علامت بھی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیٰذا اگر آپ کو ہشکی آتی ہے تو امکان ہے کہ آپ کسی کے ذہن میں ہیں اچھکی آنے کا مطلب آپ کو اس نے روحانی پورٹ پر پھکر لیا ہے ساتھویں نفسیاتی نشانی چھنکیاں اچانک چھنک آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس کے ذہن میں ہیں ایشیای ثقافتوں میں یہ عام ہے بار بار چھٹی آنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے ایک چھنک کا مطلب ہے کہ سوچ اچھی ہے جبکہ دو چھنکے منفی سوچ کی نشان نہیں کرتی ہیں لہذا اگر آپ کو اچانک ناک میں خارش ہوتی ہے یا آپ کو چھنکیں آتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے چہنے والا آپ کے دماغ میں ہیں آٹھویں نفسیاتی نشانی آپ کو ایک سفید پنک نظر آتا ہے سفید پنک روحانی نشانی ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سفید پنک کو دیکھنا ایک پیغام ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک پنک درد سے نیچے تیرتا ہوا نظر آئے یہ آپ کی ایک قدم پر گرے مطلب آپ کو روحانی طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ جس شخص کو پسند کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے جب آپ کو سفید پنک نظر آئے تو آپ دعا کریں کہ وہ آپ کو مل جائے نوی نفسیاتی نشانی تیتلی نظر آنا تیتلیاں آپ کے پیاروں کے پیغامات لے جا سکتی ہیں بہت سے ثقافتوں میں تیتلیاں علامتی شخصیت ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک توانائی لے جاتی ہیں لیاز ہے کوئی تیتلی اچانک آپ سے ملنے آتی ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے جب تیتلی آپ پر ہترے تو خواہش کریں مثال کے طور پر آپ اسے اپنے لیے مانگیں یا اسے قریب سے دیکھنے کی خواہش کریں کسے پتا کب آپ کی خواہش پوری ہو جائیں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے دوبارہ میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب پرنے سے ہوتا مرد جو چلیلی وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیتنے کا بہت شکریہ لائے بڑھتا ہے